ہلو دوستو میرا نام ہے سنجے سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر الیکٹرونک لائن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے پاس ایس ام پی ایس آیا ہے ہمارے پاس ریپیر کے لئے آیا ہے چلیئے سے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پروپلم ہے یہ دیٹ کنڈیسن میں آیا ہے کسی طریقے کا کوئی کرنٹ نہیں آرہا اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں ایک فیوج ہوتا ہے پی سی بی میں لگا ہوا پی سی بی پر بنا ہوا وہ جل چکا ہے چلیئے اب ہمیں سے پہلے فیوج لگائیں گے اور اس کے بعد میں اگلے چیک کریں گے فیوج لگانے کے لئے سب سے پہلے ہم پی سی بی کو انسولیسن اتار لیں گے انسولیسن اتارنے کے بعد میں ہم اسے فیوج لگائیں گے سولڈر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہ میں پی سی بی گھسرا ہوں یہ ساف ہو چکی ہے اسے اچھے سے ساف کر کے ہم اسے سولڈ کر دیں گے ہاں فیوج کو یہ تھوڑا پیسٹ لگایا اور اسے ہم سولڈر لنگ کر دیں گے سولڈر لنگ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پہ بارک تار کا ایک فیوج ڈالیں گے فیوج جب بھی لگائیں تو بارک لگائیں نہیں تو اگر فیوج تگڑا ہوگا لگا ہوگا موٹا ہوگا لگا ہوگا تو فیوج اڑے گا نہیں اور پی سی بی ڈیمیج ہو جائے گی پی سی بھی جل بھی سکتی ہے یہ میں نے فیوج لگانے کی کوسس کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے سے سولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے فیوج لگ چکا ہے ہم فیوج لگا چکے ہیں اور ہم فیوج لگانے کے بعد میں سے سیریز میں دو سو بیس بوڈر دے کے دیکھیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے سیریز فل جل رہی ہے یعنی کہ یہ آگے سوڈ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے ڈائیوٹ چیک کریں گے پہلے سب سے پہلے بریج ریکٹی فائر ڈائیوٹ سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے چلیے اسے ڈائیوٹ رینج پہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ میں نے ڈائیوٹ پہ سیٹ کر رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سوڈ دکھا رہا ہے یہ بھی سوڈ ہے اور یہ بھی سوڈ ہے چاروں ڈائیوٹ سوڈ ہیں چاروں ڈائیوٹوں کو ہم اتار لیں گے پی سی بی سے باہر کٹ لیں گے جو نئے لوگ ابھی کام سیکھ رہے ہیں یا ہلکا فلکا جانتے ہیں کم جانتے ہیں تو وہ لوگ جب بھی ڈائیوٹ اتاریں تو اس کا اینوڈ اور کیتھوڈ دیکھ لیں جس سے کی بریج ریکٹی فائر جب ہم وہ لگائیں تو اچھے سے لگا لیں یہ میں ڈائیوٹ اتار رہا ہوں ڈائیوٹ چار ہجار ساتھ ہے تین اتر چکے ہیں یہ چاروں ڈائیوٹ اتر گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتارنے کے بعد میں ہم اسے چیک کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کے فیلٹر پہ چیک کریں گے کہ کوئی سوڈنگ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے جو بڑا فیلٹر ہوتا ہے ہمارا کنڈیکشن پریمری کا یہاں ہم چیک کریں گے دیکھئے یہاں سوڈ دکھا رہا ہے یہاں پر ریڈنگ آنے کے بعد میں چلی جانی چاہیے ایک سیکنڈ میں مگر یہاں ریڈنگ سو ہوتی رہ رہی ہے اس کا مطلب یہ سوڈ ہے ابھی تو اگلے کیا سوڈ ہو سکتا ہے اب ہم اس کا ٹرانجشٹر اتار رہے ہیں ہمیں ٹرانجشٹر ہی سوڈ ہوگا سو پرسنٹ ٹرانجشٹر سوڈ ہونا چاہیے چلیے ٹرانجشٹر کو میں آئرن کی مدد سے اتار رہا ہوں یہ اتر چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے ٹرانجشٹر کو ہی چیک کر لیتے ہیں پی سی بھی بعد میں چیک کریں گے اسے میں نے ٹرانجشٹر میں سیلیکٹ کر لوں گا پہلے میں یہ ٹرانجشٹر میں آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سوڈ دکھا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سوڈ ہے یہ سوڈ ہو چکا ہے دوستو میں پھر بھی آپ کو اچھی طریقے سے چیک کر رہا ہوں یہ سوڈ ہے اب ہم بڑے والے کنڈیکسر پہ چیک کریں گے تو ایک بار ادھر سے لگا کے چیک کریں گے حل کی کوئی ریڈنگ آئے گی اور چلی جائے گی اب یہ سوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ہمیں سب سے پہلے ڈائیوٹ لگائیں گے چار ہزار سات ڈائیوٹ لگانے کے بعد میں ہم ٹرانجشٹر لگائیں گے پہلے ڈائیوٹ لگا لیتے ہیں ڈائیوٹ لگانے کے لئے پہلے اسے انسولڈ ٹھیک سے کر لیں گے جس سے کہ ہمارے ڈائیوٹ لگ سکیں یہ ہم نے انسولڈ کر لیا اب ہم اس میں ابھی انسولڈ کرنے کے بعد میں ہم اس میں نئے ڈائیوٹ لگائیں گے چار جار سات چلیے ڈائیوٹ لگاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ڈائیوٹ لگ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جس سے کہ آنے والی میری ویڈیو کی نوٹ وی کسان آپ کو ملتی رہے کیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ڈائیوٹ لگا رہے ہیں یہ تین ڈائیوٹ لگ چکے ہیں چلو ہم پہلے انہیں سوڈڈ کر دیتے ہیں آسانی ہو جائے گی یہ سوڈڈ کر دیا دوستو میں نے ویڈیو فاسٹ موڈ پہ کر دیا ہے اگر نورمل چلتا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا اس لئے میں نے ویڈیو میں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھانے کی کوسس کی ہے اور بارک سے بارک چیزیں بتانے کی یہ ہمارا چوتھا ڈائیوٹ تھا جو کی بریج ریکٹی فائر ہے فل ویب بریج ریکٹی فائر ہے یہ یہ ہمارا ڈائیوٹ لگ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ڈائیوٹ لگنے کے بعد ہم چیک کریں گے کوئی سوڈنگ تو نہیں ہے نہیں ہے اب ہم میٹر کو ڈی سی رینج پہ سیلیکٹ کریں گے اور جو ہمارا ڈی سی فیلٹر ہے بڑا والا اسے ہم چیک کریں گے بولڈیج آ رہے ہیں نہیں دے وہ دوستو یہاں پر بولڈیج دکھا رہا ہے دوستو سینتیس اڈتیس کے اپروکس یعنی کی ہماری اب بریج ریکٹی فائر صحیح سے کام کر رہا ہے اب ہم اس میں ٹرانجسٹر لگا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ٹرانجسٹر اس میں فسایا اب ہم اسے پہلے انسولڈ کر لیں یہ دوبارہ میں نے لگایا اور تھوڑا پیشٹ لگائیں گے پیشٹ لگانے کے بعد میں اسے ہم سولڈ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھئے یہ ہو چکا ہے اب میں اسے مین دو سو بیس دوں گا سیریج میں یہ میں نے سیریج دی دیکھ سکتے ہیں لیڈی گلو کر گئی ہے یعنی ہمارا سم پی ایس ٹھیک ہو گیا ہے آپ کو میں بولڈی چیک کرا دیتا ہوں میٹر کو ڈی سی رینج میں سیلیکٹ کیا ہے میں نے دیکھئے چودہ بولڈ دکھا رہا ہے یعنی ہمارا چار جرب ٹھیک ہو چکا ہے دوستو بیڈیو اچھا لگ رہا ہے تو بیڈیو کو لائک کریں دیکھ سکتے ہیں پروپر برک کر رہا ہے ملٹی میٹر پر بولڈیسو کیے تھے ابھی چودہ اور ہم اسے جل جل دی پیک کرتے ہیں فائنلی ہم اب چارجنگ کو بند کر چکے ہیں اب ہم تمہیں چیک کر کے دیکھاتے ہیں کہ یہ لوڈ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے دیکھ سکتے ہیں گرین لائیڈ ہے جب اس پر لوڈ آتا ہے تو یہ ریڈ جلتی ہے جب ہماری چارجنگ شروع ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں سیریج میں لگا رکھا تھا میں نے اپنے من میں دے رہا ہوں دیکھیں لوڈ آنے پہ لیڈی ریڈ ہو گئی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد